بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلام علیکم خیر نہ لی میں بس ٹیک ہی ہاں اور بس گرمی بہت ہے شدت کی گرمی ہے ہمارے ملتان میں اور بس ہی روز مرا کے کام وہ تو خیر چلتے ہی رہتے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے بس اللہ پاک ہمیں ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور اسی طرح ہم خیر خیریت سے اپنی صبحوں کا آغاز بھی کریں اور شام کا اینڈ بھی کریں ابھی میں نے یہاں پہ اپنے جو منی پلانٹس ہیں میں نے فریش کر کے رکھا ہے میں ایسے منی پلانٹس کو ہمیشہ ہی کھنڈے پانی سے واش کرتی ہوں آج میں نے کھانے میں بنایا ہے یہ میٹھا ہے اور یہ میں نے بنایا ہے قدو کا رائتہ اور یہ میں نے بنایا ہے مٹن کنہ ساتھ میں یہ ہے مکرونی اور یہ ہے بھنڈی گوشت کا سالن رائس میرے ابھی دم پہ ہیں روٹیاں میں نے مگا کے رکھی ہیں اچھا آج آپ سوچ رہے ہوگے کہ اتنا احتمام کیوں احتمام وہ نہیں بس کچھ مہمانوں نے آنا تھا تو بس ایک میں نے سوچا کہ میں ایک دو بس کرتی ہوں مطلب ایک چاول کر لیتی ہوں ایک سالن کر لیتی ہوں لیکن کرتے کرتے وہ اتنا ہو گیا مجھے خود کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی میں نے اپنی ککنگ کا سٹارٹ کیا صبح اسے میں نے کر لیا تھا کام سے فری ہو کے تو ویسے تو میں سب سے پہلے میٹھا ہی بناتی ہوں لیکن آج میں نے میٹھا ایسا بنانا تھا کہ اس کو بنا کے کچھ دیر کے لیے میں نے تھنڈا رکھنا تھا تو وہ پھر اس وجہ سے پہلے میں نے اس کے دو تین جو پروسیجر تھے وہ میں نے کر لیا تھے تاکہ ان کو پہلے میں تھنڈا کر لوں اور اس کے بعد میں سٹارٹ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں جو کام تھے وہ مطلب میکرونی بنانے تھی تو اس کی سب سے پہلے میکرونی بائل کر لی میٹھا بنانا تھا تو کسٹرڈ جیلی اس طرح کی یہ چیزیں بنا کے فریچ میں رکھ لیں اور گوشت کے کیونکہ سالنٹ بنانے ہوتے ہیں تو جب گوشت کوئی گلنے والا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے رکھ دیا تاکہ وہ گل جائے کافی ٹائم ٹیکنگ والے کام نہ فٹا فٹ سے کر لیں اور جو بعد میں ہوتے ہیں ارینجمنٹس وغیرہ والے کام وہ پھر ہم بعد میں ہی کر لیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کسٹرڈ بنا لیا تھا میکرونی بائل کر لی تھی اور جیلیس کو بنا کے ان کو بھی میں نے فریچ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ مینگو ٹرائفل بنانے کی اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے مینگو لے لئے اور تین مینگو بینے لئے کیونکہ میں نے میٹھا اچھا خاصا بنانا تا سب کو پسند ہے اور ویسے بھی مینگو ابھی نئے نئے موسم کہہ رہے ہیں تو میں فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے سے پھر زیادہ کھایا جائے گا تین میں نے بڑے سائز کے مینگو لی ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لوں گی سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کو میں کریم ڈال کے اور اس میں اسے میش کروں گی جو عام میں نے کٹ کی ہیں ان میں میں ایک پیکٹ ڈال لوں گی کریم کا اور کریم کا پیکٹ ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی بس اسے رفلی سے مکس کرنا اتنا زیادہ میش نہیں کروں گی چنکس ہی رہیں گے اتنا زیادہ اس کا ملیدہ نہیں کرنا تھوڑے تھوڑے چنکس اچھے لگتے ہیں مینگو کے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً دو چمچ دو چمچ میں اس میں ڈال دوں گی چینی کے اور اسے ہلکا سا میش کر کے اور پھر ابھی اس سے دوسرے والے باؤن میں ان سب چیزوں کو میں اسیمبل کر لوں گی ابھی میں نے ڈال لے لیا ہے کیک اور یہ ڈرائی کیک لیا ہے اس کے میں نے پیسیز میں ہی لیا تو بس ان کو ہاف ہاف کر کے اس میں سب میں میں نیچے نیچے بس لگاؤں گی سائیڈر بے مزید سارا نہیں لگاؤں گی صرف نیچے نیچے ہی لگاؤں گی مینگو کسٹڈ میں اب اس پر ڈال دوں گی مینگو کسٹڈ میں نے ایک پین میں بنایا تھا تو اس کو بھی میں نے تھنڈا ہی کیا تھا کیونکہ گرم نہیں ڈالنا تو سب چیزوں کو ٹھنڈا کر کے اس کے بعد ہی میں اس میں سارا سیٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کیک لگایا اس کے بعد میں نے کسٹڈ ڈالا اس کے بعد جو مینگو میں نے کریم مینگو بنایا ہے وہ میں اس میں اب ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں جیلی ڈال دوں گی اور ویسے تو بسکٹس بھی ڈالے جاتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت تھی بھی نہیں اور ٹائم بھی بہت کم تھا کیونکہ ایک دن کے ہی ٹائم پہ میں اس سب کام کر رہی ہوں تو بس ایک دن میں پھر میں اتنا ہی کر سکی حالکہ میری ذہن میں تو تھا کہ میں ایک دور بھی بنا لیتی کیونکہ جب چیز بنانے لگتے ہیں کوئی چیز میں جب کچن میں جاتی ہوں پھر میرا ذہن ایسے مشین سے چلتا ہے ایک دم سے اتنے آئیٹیاز آ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں سے ہی میں اتنی چیزیں بنا لیتی ہوں تو ابھی یہاں پہ یہ جو میٹھا جو ہے میرا ہو گیا ہے بالکل تیار اور اس میں میں ابھی جو جیلیز میری بن گئی ہیں تو گرین اور ریڈ یہ جیلی میں اس پہ ابھی سارا ڈیکو ریڈ کر دوں موسیقی اور اس کے بعد میں اس کو فیسر میں رکھائی تھی دوسری چیزیں میں نے تیار کرنا شروع کی تھی ابھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مٹن کنہ اس کے لئے میں نے سب سے پہلے اس میں ڈال دیا تقریباً ایک کپ گھی کیونکہ یہ گھی میں ہی اچھا لگے گا اوئل میں اچھا نہیں لگے گا اور ساتھ میں میں تیاری کر رہی ہوں پاستہ کی تو میں ساتھ میں پاستہ بھی بنا لوں گی اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مٹن کنہ ایک کلو کا ایک کلو میں نے گوشت لی ہے اس میں ساتھ میں میں نے ایک کپ گھیل سب سے پہلے ڈالا ہے اس میں میں ڈالے ہیں تین بڑے پیاز ان کو کوئی براؤن شراؤن نہیں کرنا نہ ہی ان کو پینک کرنا ہے وائٹ ہی رہیں ٹرانسپیرٹ بھی بلکل لائٹ سے ٹرانسپیرٹ ہوں بس اور اس میں میں ڈال دوں گی لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہلکا سا بھونیں گے اس میں کوئی بھی چیز کا سٹرونگ ہسٹرائے کروں گی ساتھ میں میں ڈرائے مسالے ڈال دوں گے اچھے ڈرائے مسالے میں کیا ڈالوں گی میں ڈالوں گی دو چمچ پیسی میرچ کا دو چمچ حلدی اور دو چمچ میں اس میں ڈالوں گی فریش کٹا دھنیا سوکہ کٹا دھنیا میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بھون لوں گی اتنا زیادہ نہیں بھونوں گی پھر گوشت تھوڑا سا سخت ہونے لگ جاتا ہے مجھ سے تو سخت انہیں لگ جاتا ہے بس اس میں ہلکا سا میں بھون کے اور اس میں پانی ڈال دوں گے اور جو کھڑا گرہ مسالہ ہے وہ اس میں نہیں جاتا کیونکہ اس میں صرف بڑی لچی آپ ڈال سکتے ہیں اور زیرہ کٹا جائے گا وہ بالکل انڈ میں جائے گا لیکن بس صرف اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ سکھا دھنیا نمک حلدی اور دو میں ڈال دوں گی اس میں بڑی مرچیں بڑی مطلب گرہ مسالے والی مرچیں اس میں میں نے کافی سارا پانی ڈال کے کیونکہ اس کو بہت زیادہ گلانہ ہے تو اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا یہاں میں بنا لوں گی میکرونی اور میکرونی کے جو ہے میں آپ کو پوری ریسپی تو نہیں دوں گی کیونکہ وہ اتنی میں نے اپنے چینل پر بنائی ہے وہ تقریباً اب سب کو ہی آتی ہے بنانی تو بس میں اسے دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائی ہے اچھے میں نے سب سے پہلے جو مسالہ بنا کے اس میں چکن میں نے بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے جو کریم چیز بنائی تھی کریم چیز سوس بنائی ہے اس کو میں اب اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے الگ سے بنائی ہے اس میں میں نے چیز ڈالی ہے دودھ ہے میدہ ہے نمک کالی میرچ اور تھوڑی سی کریم چیز ڈال کے اس کو میں نے مکس کر کے الگ سے اس کے بعد میں نے کیونکہ چکن فرائی کرنا تھا چکن فرائی کیا تھوڑی سی سبزیاں اور اس کے بعد میں نے اس میں میکرونی ڈالی ہے ساتھ میں کریم چیز ڈال دیا اس کے بعد تھوڑی سی میں چیز ڈال کے اب اس کو دم دے دوں گے اور ساتھ میں میں اسے نکال لوں گی گرم گرم ہے تو اوپر جو چیز ڈالوں گی وہ اس پر ملٹ ہو جائے گی تو بڑی پیاری لگے گی تو ابھی اس کو بھی فائنل کر دوں گی اس کو نکال کے میں ٹیبل پر رکھ دوں گی اور میں بنا لیتی ہوں قدو کرائیتہ کیونکہ قدو کرائیتہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے اس کو بھی بنا کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اس کے لیے میں نے قدو بائل کر لیے ہیں اور کرنچ کے لیے تو پیاس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں آئیے تو تھوڑا سا پیاس ڈال دوں گی تھوڑا سا اس میں کھیرہ ڈال دوں گی ویسے جو سبزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ ساتھ میں بھنڈی گوشت کی تیاری بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں قدو کرائیتہ بھی بنا رہی ہوں ادھر میں نے اس میں ڈالے ہیں کھیرے، ٹماٹر، پیاز اور قدو بائل کر کے ڈالا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی نمک اور کالی میرچ پاس اور اس میں کچھ بھی ڈال دوں گی یہ بہت اچھا مزیدار بنتا ہے مٹن کنے کی بس تھوڑی سی ریسپی اور رہ گئی ہے جو میں بلکل لاست میں آپ کے ساتھ شیئر کرہی ہوں کیونکہ یہ بلکل لاست میں ہی میں نے اتارا تھا اور اس کا کیونکہ وہ پہلے جو پانی ڈالا تھا وہ بلکل ڈرائے ہو گیا تھا اور گھی نکل آیا تھا اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالا تھا کیونکہ جس کا جتنا شوربہ رکھنا ہو اور اس کے بعد میں نے اس میں لے لیا تھا ایک مٹھی بھر میں نے لیا ہے نم آٹا بلکل عام گھر والا آٹا جو گندم والا آٹا جو ہم ڈیلی روٹی بناتے ہیں اس والا آٹا تو اس کو ہم چمہ سے پھینٹ لیں گے اس کی گھٹلیاں بلکل ڈیزولپ کر لیں گے اور اس کے بعد یہی جو ہے اس میں ڈال کے اس کی جتنے بھی ہم کو رکھنی ہوگی مطلب گریوی تو نہیں کہہ لیں اس کا شوربہ اتنا پھتلا بھی نہیں ہوگا اتنا گاڑا بھی نہیں ہوگا جتنی آپ کو نورمل سے اس کا ہو کنسٹنٹینٹسی وہ اتنی رکھ کے اور پھر ہم اس سے اتارنا ہوگا اس کے ساتھ اور چیزیں ہم نہیں رکھیں گی کیونکہ پھر وہ نہاری والا ٹیسٹ آ جائے گا بس اگر پسند ہیں تو ادرک لیمون اور ہری مرچیں کاٹ لیں لیکن یہ ایسے ہی کنہ ہے تو یہ ایسے ہی کھایا جائے گا اور ابھی اس میں میں نے ڈالا ہے باریک کٹی ہوئی کالا زیرہ وہ میں نے بھرکے تین چار چمچ ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں ڈال دوں گی کالی میرچس میں بس اس کو ایسے ہلکا سا دم دینے بلکل ہلکا سا تاکہ تھوڑی سی نہ تری اوپر آ جائے اس کی نہ لک اچھی ہو جائے اور ساتھ میں جو بلکل لاسٹ والی ریسپی ہے وہ ہے چاول اور اب بس کو میں تھک بھی گئی ہوں اور بس انڈ میں بس چاول بنا لیں گے اور ہماری جو ہے آج کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا ابھی جو میرا وائٹ بیف پلاو میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد جو بھی چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کو ساتھ میں میں نے ٹیبل پر لگا دیا ہے اس طرح میں ساتھ ساتھ میں کچن بھی زرہ کلیر کرتی جاؤں گی کیونکہ برتنوں کا پھر امبار ہو جاتا ہے جو کہ پھر بعد میں پھر بڑا ہی ادھم مچتا ہے ابھی مہمان آگئی تھے ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے ٹیبل پر میں لگا ہی دیا تھا چاولوں کو میں نے دم دے دیا تو اور ابھی میں نے چاولوں کو کھول دیا ہے کیونکہ دم ان کا کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی میں نے بس ساری چیزیں لگا لیا ہے چاول آخر میں تھے وہ میں نے نکال دیا ہے اور بس سب کو اتنی بھوک لگتی تقریباً تین کا ٹائم تھا کیونکہ تین بجے تو صبح ناشتہ کیا ہو تو تین بجے تو لا محالہ سب کو ہی بھوک لگ جاتی ہے تو بس ابھی ہم سب بیٹھ کے یہاں پر کھانا کھائیں گے مہمان کوئی میرے اتنے زیادہ مطلب فارمل نہیں ہیں وہ خود ہی آئیں گے تو خود ہی ڈال کے کھا لیں گے اور بس مجھے صرف کنا تھا کہ بنانا تھا اور رکھنا تھا باقی انہوں نے خود ہی مطلب کھانا اور خود ہی انہوں نے سرب کرنا تو سارا کام انہوں نے خود ہی کیا تھا تو سب چیزیں کا ٹیسٹ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ بھنڈی کوش میں تھوڑا سا نمک زیادہ تھا باقی بلکل ٹھیک بنا تھا میکرونی بہت اچھے بنی تھی رائس بہت اچھے بنی تھی اور سپیشلی مٹن کنہ یہ تو بس انڈ تھا انڈ لیول تھا اس کا تو بہت ہی مزیدار بنا تھا یہ بس یہ ساری چیزیں تھی اب بعد میٹھا جو ہیں وہ میں انڈ میں نکالوں گے وہ میں نے ٹیبل پر رکھا ہی نہیں اور یہ ہے جی میری آج کی ویڈیو اور یہ میری آج کی ریسپیس جو میں نے اتنے اتنا ٹائم لگا کہ محنت سے بنائے ہیں اور سب کو بہت پسند آئے ہیں تو انشاءاللہ جی اگر ویڈیو میری پسند آجائے ریسپیس میری پسند آئیں تو انسٹا پہ ضرور ڈالیے گا اللہ حافظ چھی بائی بائی